بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا ہے اگر اسے منظور آئے تو تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے یہ دیکھ رہی ہے پیوری فیکشن ہو رہی ہے جناب ابراہیم بھی اور خدا کو راپے میں ایک بچہ دے رہا آئے جس بچے کی نسل سے حسین کو پیدا ہونا ہے جس کی نسل سے علی کو پیدا ہونا ہے مصطفیٰ کو پیدا ہونا جناب اسماعیل کی نسل آئے فرما بچہ پیدا ہوا فورا حکم ہوا یعنی اتنے سالوں کے بعد خدا کسی کو بچہ دے امتعان کیسے لے رہے اولاد دوں گا انتعان کے لیے لوں گا انتعان کے لیے یہ مت سمجھنا میں نے پیسہ تمہیں لذت کے لیے دیا اولاد میں نے تمہیں خوش کرنے نہیں نہیں میں نے اولاد تمہیں دی انتعان کے لیے کہ تو اس بچے کو اپنا نہ سمجھنا یہ میرا ہے تو اس جسم کو اپنا نہ سمجھنا یہ میرا ہے جب میں کہوں قربان کرنا ہے تو تمہیں قربان کر دینا ہے کبھی ججکنا مت کبھی پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں کہ ابراہیم اپنے بچے کوئی کیسی سرزمین پر لے جا جو زیر زرہ ہے نہ پانی ہے نہ کھیتی ہے نہ باری ہے نہ درخ ہے کچھ بھی نہیں جناب ابراہیم جناب آجرہ اور ننے سے اسمائل کو لے کر اس سرزمین پر لے آئے یہ نہیں پوچھا خدا کیوں یہ نہیں کہا خدا لی آزب اللہ تو مجھ پر ظلم کیوں کرنا ایک مرتبہ بیٹا دے رہا ہے پھر مجھے کہہ رہا اس بیٹے سے جدہ ہو جا اکثر علماء فرماتے ہیں جناب موسیٰ وادی اتبا پر گئے کہ فَخَ اللَّهَ النَّعْلَئِكَ اپنی جوتیاں ہوتا کہ جوتیوں سے مراد تھی کہ اے موسیٰ اگر میری وادی میں آنا چاہتا ہے تو بچوں کی محبت اور آل کی محبت کو نکال کے میری وادی میں آنے فرمائے مومن جب تُو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ آئے کہ ہر کسی کی محبت کو نکال کے میرے مسلحے پر کھڑا ہو جاؤ اولاد کی محبت کو نکال مال کی محبت کو نکال خالص ہو کے قربتن اللہ کی منزل پر واقع ہو جاؤ اب ابراہیم فرماتے ہیں بچے کو لے گیا حاجرہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم اس زمین میں پانی نہیں گرمی موت تھا ہے وہ رب جو آپ کو گل و گلزار بنا سکتا وہ سہرہ کو سرسبس بھی بنا سکتا ہے جناب حاجرہ کہتی جب مجھے چھوڑ کر ابراہیم جانے لگے تو میں کسی خیال میں تھی کہ ابراہیم ایک بار مر کر دیکھیں گے بھئی آپ اپنا بچہ سہرہ میں چھوڑ دیں مولا حسین کے کہنے پر اور اپنی بیوی کو اکیلا تک و ترہا اس سہرہ کے حوالے کر دیں اگر محبت ہوگی ایک بار مر کر تو دیکھیں گے لیکن جناب حاجرہ کہتی ابراہیم نے ایک بار بھی مر کر نہیں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ آئے خدا میں نے اپنے بچے تمہارے حوالے کر دی اب میرا سب کچھ تمہارے حوالے تو واقعات آپ نے پڑھے کہ بیوی دوڑنے لگی سخاہ و بروہ کے درمیان اور آپ زمزم جاری ہوا اور اب جناب اسماعیل جوان ہو گئے اب حکم ہوا جاؤ اسماعیل سے جا کر ملو بچہ پیدا ہوا سہرہ میں چھوڑا گئے بچہ جوان ہوا اتنے سالوں کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے کتنی محبت ہوگی کہ میں دس پندرہ سال کے بعد اپنے نوجوان بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں لیکن خدا نبی سے امتحان لے رہا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں ایسے تم سے امتحان لوں گا تاکہ میں دیکھوں تمہارے دل میں کیونکہ میں غیور ہوں میں تمہارے دل میں اپنے علاوہ کسی کی محبت برداشت نہیں کرتا یہ میری غیرت کے خلاف ہے اگر رتی اور سوئی بنابر بھی کسی اور کی محبت تمہارے دل میں آئے تو شرک آئے تیرے دل میں بس میری محبت ہونی چاہیے اور میری محبت پہ ہر محبت قربان ہونی چاہیے ابراہیم جیسے پہنچے اب پہلے کا جاؤ بڑی خوشی خوشی بیٹے سے ملنے آئے پہلی رات ہے بیٹے سے ملے ہیں اسی راہ کے ابراہیم سوتے ہیں خواب کے عالم میں کیا دیکھتے آئے ہیں اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں صبح اٹھے کہ ماں کو کیسے بتاؤں ماں تو برداشت نہیں کرے گی اسماعیل کو کنارے پہ لے گئے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے بابا کیا دیکھا ہے اہمین حضب حکم میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اسماعیل بھی علی کا دادا ہے حسین کا بابا ہے فوراں کا بابا پھر دیر کیسے یہ تک نہیں کہ بابا خواب دیکھتا ہے یعنی امتحان ابراہیمی تو دیکھئے یعنی ایک مرتبہ جبرائیل حکم لے کر آتے تو آ سکتے تھے لیکن اللہ نے آزمانا چاہا کہ اگر ہمیں خواب میں حکم لوت ابراہیم آمن کرتے ہیں کہ نہیں اور ہمارا حال دیکھئے علی کے خطب علی کے فرامین سجاد کی دعائیں امام جعفر صادق کی روایات اور حادث بھری اور مولا کہہ رہے ہیں میرے شیعہ یہ کرو لیکن ہم کرنے کے لئے تیار ہوں اور ابراہیم کو خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم یہ کرو بیٹے کو کا تیار کو تجھے لے جانا ہے اکثر ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے چھوڑی نہیں چلا یہ غلط ہے اللہ کے نبی ہیں مقام امامت پر نائل تھے اسماعیل کا زبا ہونا ابراہیم کا اطعان تھا اور اسماعیل کا زبا نہ ہونا اور اس کی بقا کیونکہ اس نسل سے علی کو بیدہ ہونا تھا ایک مرتبہ امتحان دیا امتحان دینے کے مات کا واجعلنا ابراہیم ہم نے تجھے امامت کا رتبہ دے دیا تب ہی ہم علماء کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ امبیاء کے رتبے سے بلند آئے کہ یہ ٹی وی پیش ہوا کیا آپ شیعہ کہتے ہیں کہ امام امبیاء سے افضل آئے ہمارا عقید آئے کیوں کیونکہ ابراہیم پہلے نبی تھے پھر رسول بنے آخر میں خدا نے امامت کا درجہ دیا جو درجہ آخر میں ملے وہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے کہا کہ اب تو اپنی امتحان میں پاس ہو گیا آپ کا امتحان بیٹے کو چھوڑنے کا امتحان اب بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلانے کا امتحان ابراہیم نے چھوڑی چلائی تھی یہ غلط بات ہے اممبر سے کہی جاتی ہے کہ جنب ابراہیم نے چھوڑی نہیں چلائی چھوڑی چلانا چاہتے تھے تو دنبہ آ گیا ایسا کوئی بات نہیں کہا کہ بیٹے کے ہاتھوں میں رسیہ باندھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہاتھ میں چھوڑی لی اور ابراہیم نے چھوڑی گردن پہ چلائی لیکن روایت کے جملے ہیں میرے چھوڑے امام فرماتے تھے ابراہیم چھوڑی چلاتے تھے چھوڑی چلتی نہیں تھی تین مرتبہ ابراہیم نے اسماعیل کے غلے پہ چھوڑی چلائی اور ایک مرتبہ جب چھوڑی نہیں چلی تو ابراہیم جلال میں آئے ابراہیم نے چھوڑی کو پتھر پر مارا کہ میں تو کوئی کہتا ہوں کہ چلو تو چل کیوں نہیں ہے تو فرما اس خنجر نے کہا ابراہیم میں کیا کروں خلیل کہتا ہے چلو جلیل کہتا ہے نہ چلو میں مانوں تو کس کی مانوں ایک طرف خلیل کا حکم ہے ایک طرف جلیل کا حکم ہے تو فوراں جب آخری مرتبہ چلائی تو اس وقت دنبہ آیا اور دنبہ زوا ہو گیا تو ابراہیم کے آنکھوں پر پٹی ابراہیم نے سمجھا کہ اسماعیل کا گلہ گٹا لیکن جب پٹی اتاری تو پتا چلا خون اسماعیل کا نہیں تھا اس دنبے کا خون تھا تب ہی ہم مسائف میں پڑھتے ہیں کہ جب اسماعیل کو گھر لے گئے تو ماں نے اس کے گلے پر لال نشان دیکھے اگر چھوری نہ چلتی تو نشان کیسے تھے اتنی چھوری چلائی تھی ابراہیم نے لیکن چھوری چل نہیں رہی تھی جناب اسماعیل کا گلہ لال ہو گیا تھا تو اب جناب آجرہ رونے لگے تو اس وقت فرماتے ہیں جبراہیم نے ابراہیم کے لیے حسین کے مسائف پڑھے تھے کہ ابراہیم تیری بیوی نے اسماعیل کے گلے پہ صرف نشان دیکھے یہ برداش نہیں کر سکتے اور بعض روایات میں جناب آجرہ اس دنیا میں نہ رہی تھی اور یہ سوچ کے ہو رہی تھی اگر چھوری چل جاتی تو میں کیا کرتی اگر گلہ کٹ جاتا تو میں کیا کرتی فرمائے اسی نسل اسماعیل سے ایک حسین آیا اور کربلا کی ماں نے سجا کر دھجا کر اپنے بچوں کو کربلا کی میدان میں دے جا اور گلے کٹے بھی اور پورے سفر میں کٹی ہوئی کرتنوں کو بیویاں دیکھتی بھی رہی اور جہاں جہاں موقع ملتا تھا سجدہ کرتی تھی اور کہتی تھی تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو قبول کر دیا ہر بیوی نے یہ جملہ کا یہ مقام تب ملتا ہے جب تو عبودیت کے مقام پہ آ جائے جب اس رخ پہ بروسہ کرے اور اس کے راستے پہ چلے اب پرزن کٹا ہے تو کٹ جائے بولا فرماتے ہیں یہ نہ جسم ہمارا تھا نہ بچے میرے تھے کسی نے جب امام سے پوچھا آپ نے اپنا بیٹا قربان کیسے کیا کسی نے سیدہ زینب سے کہا کہ آپ نے ہونہ محمد کو قربان کیسے کیا کسی نے بولا سجاد سے پوچھا کہ آپ نے اپنے کڑیل کڑیل جوان بچوں کو میدان میں کیسے دے جا تو جواب یہ ملا کہ نہ بدن ہمارے تھے نہ بیٹے ہمارے تھے یہ اس کی دی ہوئی امانت تھی جب اس نے واپس مانگا تو ہم نے عطا کر دیا